کہ ایسی اولاد پھر ایسے مومنین جو اپنے مرہوم کو یاد رکھیں پھر ایسے خاندان والے جو اپنے مرہوم رشتہ دار کو یاد رکھیں یہ مرنے والے کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد کس طرح سے ہو سکتی ہے وہ تین چار باتیں میں بتا رہا تھا کل نماز شب کا تذکرہ آیا تھا کہ مدد میں سے ایک طریقہ ہے نماز شب مدد میں وہ دوسرا طریقہ جو بہرحال ہمارے معاشرے میں رائج ہے مستحب کے اعتبار سے جریدتین یعنی خجور یا بیری یا انار کے درخت کی دو لکڑیاں مرنے والے کے کفر میں اس کے ساتھ رکھنا جس کے بارے میں اصل روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دن مدینہ کے قبرستان سے گدر رہے ہیں ایک قبر کے قریب پہنچ کے رک گئے پیغمبر کے چہرے پہ غم کے اثار تاری ہوئے لوگوں نے پوچھے اللہ کی رسول یہ کیا حالت اور قیفیت آپ کی ہو گئی دوران سفر اس طرح سے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا پیغمبر اسلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ قبر کا مردہ جس کے قریب سے میں گدرا ہوں اس وقت انتہائی عذاب میں مبتلا ہے اور اس نے مجھے آواز دے کے پکارا اللہ کے رسول میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں آپ میری شفاق کریں اسے پتا کیسے چلا کہ پیغمبر اس کے قریب سے آئے اور وجوہات کے علاوہ وہ سکتا ہے کہ اس کی روح کو اتنی اجازت ملی ہو اور وجوہات کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پیغمبر جس علاقے سے گزرتے ہیں اس پورے علاقے کا عذاب ماف ہو جاتا ہے اتنی دیر کے لیے تو قبر کے مردے پہ عذاب رک گیا ہوگا وہ حیران ہو کے پوچھ رہا ہوگا کہ میرا عذاب کیوں رکا ہے تو جواب ملا ہوگا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سواری جا رہی ہے شفیع المزنبین جا رہے ہیں اتنی دیر تک کسی پہ عذاب نہیں آسکتا تو اس نے موقع کو غنیمت جانا پیغمبر اسلام کو آواز دی کتاب وسائل و شیعہ ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب اس میں جو غسل اور کفن کے مسائل کے دوران شیخ حرع عاملی نے جریدتین کے بارے میں روایتیں لکھی ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کو پکارا تو پیغمبر رک گئے پیغمبر کے چہرے پہ غم کے آثار ایک آدمی اپنے کلمے کے حوالے سے مجھے پکار رہا قریب میں کھجور کا درخت لگا تھا پیغمبر کی حکم سے ایک صحابی کھجور کے درخت پر چڑھتے ہیں اور اس کی شاکھ توڑ کے لاتے ہیں پیغمبر اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی قبر کے اوپر یہ دونوں شاکھیں لگا دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا عمل انجام دیا کہا کہ جب تک کھجور کی یہ شاکھیں سبز رہیں گی اتنے عرصے مرنے والا عذاب سے محفوظ رہے گا اسی لیے یہ تو پیغمبر نے فرس ٹائم یہ سنت ہمارے سامنے رکھی اس کے بعد اسلام میں یہ طریقہ آ گیا کہ مرنے والے کے کفن میں وہ پانچ میں امام کی حدیث کہ مرنے والے کے کفن میں دو تازہ درخت درخت کی تازہ شاکھیں مرنے والے کے کفن میں رکھو جتنی دیر تک یہ تازہ رہتی ہیں اتنی دیر تک مرنے والا عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور یہ بات تو بالکل واضح کہ ان شاکھوں کو سوکتے سوکتے دن تو لگے گا اور اس میں وہ قبر کی پہلی رات گزر جائے گی جو موسٹ امپورٹنٹ رات ہوا کرتی ہے اسی میں تو سارا ڈیسیشن ہونے والا ہے کہ قیامت تک یہ مردہ کس حالت میں رہے گا تو اگر یہ کھجور یا بیر یا انار کے درخت کی دو تازہ شاکھیں پہلی رات مرنے والے کو بچا کے لے گئیں تو بعد میں بھی اس کے لیے آسانی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں مگر یہ چیز بہرحال ہمارے یہاں کومن پریکٹس میں ہے اس لیے اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز جو مرنے والے کی مدد کی جا سکتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ آٹھ یا نو رمضان کو ہو گیا تھا اس لیے فقط اشارہ کروں کہ اگر چالیس مومنین مرنے والے کے حق میں گواہی دیں کہ ہم نے اس کو بہتر پایا اچھا پایا با ایمان پایا تو اس کی وجہ سے ان چالیس مومنین کی وٹنس کی وجہ سے مرنے والے کے عذاب میں کمی آ سکتی ہے اس کا عذاب ماں ہو سکتا ہے اس لیے مستحبات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا وسیعت نامہ تیار کر کے رکھے انسان اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار کر کے رکھے اور انسان اپنی زندگی میں اپنا شہادت نامہ تیار کر کے رکھے سید نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے انتہائی قریب شاگردوں میں سے ایک علامہ مجلسی جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں عظیم شخصیت ہے علامہ مجلسی کی جن کے بارے میں ایک دشمن اہل بیت جل گھن کر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس دین آل محمد کو اگر دین مجلسی کہا جائے یعنی ریلیجن آف مجلسی تو کوئی غلط نہیں ہوگا کیونکہ معصومین کی تو ساری حدیثیں ہم نے اپنی حد تک چھپا دی تھی ختم کر دی تھی یا مجلسی نے ان ساری حدیثوں کو دوبارہ لائف عطا کیا ہے اس کی وجہ سے یہ حدیثیں بچی ہیں بڑا بلن مقام ہے علامہ مجلسی کا مگر ان کا طریقہ یہ اتنا زبردست علم کہ اپنا شہادت نامہ زندگی میں تیار کر کے رکھوایا ہے صاحبان ایمان سے گزارش کرتے ہیں کہ تم میرے شہادت نامے پر گواہی دے کے جاؤ اور مومنین لکھتے ہیں کہ لا ریبہ فی ایمان نہیں اور روایتوں میں مسلسل آیا کہ اس کے علاوہ بھی ہر مرنے والا جس کے حق میں چالیس مومنین گواہی دے دیں اس کی بخشش اور نجات کے امکانات بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں میں زمنی طور پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسری تیسری مجلس کے بعد ایک مجلس ایسی آتی ہے جس میں مسئلے فقہ کے مسئلے زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر بات کلیر نہیں ہوتی ہے تو یہ جو گواہی یا ویٹنس ہم کو دینا ہے مرنے والے کے لیے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں اپنا شہادت نامہ تیار کر کے رکھو پھر دوسری چیز وہی کہ اسلام نے نماز جنازہ میں خود ایک ویٹنس کو ڈال دیا اگر چالیس مومنین صحیح طریقے سے نماز جنازہ پڑھ لیں تو یہ بھی مرنے والے کے لیے گواہی بن سکتی ہے جس میں ان کے ذہن میں کنسپٹ ہو کہ ہم کہہ کیا رہیں مرنے والے کے حق میں کیا گواہی دے رہیں البتہ یہاں پہ ہمیں انڈیا اور پاکستان میں ایک ایسا گروہ مومنین کا ملتا جو بہت پریشان ہو جاتا بلکہ ایسے لوگ ہیں انڈیا اور پاکستان میں جو نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں بعض لوگوں کی بعض لوگوں کے شہادت نامے میں سائن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں بھئی کیوں اس لیے کہ یہ آدمی تو دانی مندواتا تھا ہم کیسے لکھ دیں یہ آدمی تو بے نمازی تو ہم کیسے لکھ دیں یہ آدمی تو روزہ نہیں رکھتا تو ہم کیسے لکھ دیں یہ نماز جنازہ میں خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا وہ جو نماز جنازہ کی آخری دعا اللہم انہ لا نعلم منہ الا خیرا وانتہ آلم بہی منہ پروردگارہ ہمیں اس مرنے والے کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پتا ہے تو لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ پڑھیں گے تو یہ کہنا پڑھے گا کہ اللہم انہ لا نعلم منہ الا خیرا کہ ہم اس کو خیر پر جانتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ خیر پر نہیں وہ بے نمازی وہ داڑی منڈا وہ گناہگار ہے وہ رست حرام لینے والا ہم شہادت نامے پر دستخط نہیں کریں گے ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور ایک باقاعدہ مسئلہ بنایا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ بے نمازی کی نماز جنازہ جائز نہیں سوسائٹ کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں میں نے پہلے بھی ایک تین اشارہ کیا تھا کہ ہر وہ شخص جو مومن مرتا یعنی بارہ امامی شیعہ مرتا چاہے وہ بے نمازی ہو چاہے وہ شرابی ہو چاہے وہ جواری ہو چاہے وہ زانی ہو چاہے وہ رست حرام کھانے والا ہو چاہے وہ سوسائٹ کرنے والا ہو نماز جنازہ واجب کفائی نماز جنازہ معاشرے کو پڑھنا پڑے گی نماز جنازہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو وہ تو نہیں سارا معاشرہ گناہگار ہو جائے گا اگر اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اس لیے کہ بارہ امامی شیعہ کی نماز جنازہ مسئلہ تو مسلمان تک کا ہے لیکن میں فقط اس لیے کہ مجمع جو ہے اس کے اعتبار سے بات کروں کہ واجب کفائی میں سے ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو بلکہ کسی نے تو کہہ دیا تھا کہ بے نمازی تو اور زیادہ محتاج ہے کہ اس کے حق میں دعا کی جائے شرابی تو اور زیادہ محتاج ہے کہ اس کے حق میں دعا خیر کی جائے بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ تو نماز جنازہ تو ہر ایک ہی پڑھنا مگر لوگ آ کر کہہ دیں کہ مولانا یہ ہم نماز جنازہ میں گواہی کیسے دیں کہ وہ خیر پر ہے ہم گواہی کیسے دیں شہادت نامے میں کہ وہ خیر پر ہے شہادت نامے میں داڑھی کی گواہی نہیں دی جاتی شہادت نامے میں نماز کی گواہی نہیں دی جاتی شہادت نامے میں رزق حلال و حرام کی گواہی نہیں دی جاتی شہادت نامے میں بھی خیر کی گواہی دی جاتی تو اتفاق یہ کہ ایک کتاب میں مجھے یہی سوال مل گیا راوی کا کہ راوی جا کر سوال کرتا ہے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے کتاب المواعظ العددیہ اس میں ایک روایت آتی چالیس کی عدد کے سلسلے میں کہ راوی سوا کرتا ہے کہ مولا ہم کیسے گواہی دیں کیسے آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ بے نمازی ہم کیسے نماز جنازہ پڑھ کے کہیں اللہم اِنَّ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا اس جملے کا مطلب پھر ذہن میں رکھی ہے پروردگارہ ہمیں معلوم ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا کیسے گواہی دیں گناہگار کے بارے میں تو معصوب نے اس کا جواب دیا اور یہی جواب مراجع نے دیا یعنی جب پوچھا گیا تو انہوں نے معصوب کی یہی حدیث کوٹ کی معصوب نے کہا اس خیر سے تم کیا سمجھ رہے ہو خیر کا مقصد ہے محبت اہلِ بیعت اور عقیدہِ امامت تو یقینا یہ گواہی تو دینا ہے اس لیے کہ جو آدمی مومن نہیں بارہ امامی شیعہ نہیں اس کی نماز جنازہ میں یہ دعا ہوتی ہی نہیں وہ اس سے پہلے کی دعا پر جنازہ مکمل ہو جاتا یہ ہمارے یہاں پانچ تکبیریں باقی تو چار تکبیروں پہ نماز ختم ہو جاتی یہ چوتھی دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو ہم یہ نماز اور روزے کی گواہی نہیں دے رہے ہیں اللہم اینہ لا نعلم منہ الا خیر پروردگارہ ہم اس کے خیر کی گواہی دے رہے ہیں اور خیر کا مقصد کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ بہرال امامت کو مانتا تھا محبت اہلِ بیعت کا اقرار کیا کرتا تھا یہ شہادت نامے کا مسئلہ ہوا اس کے بعد پھر وہ مشہور چیز جو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ رائج ہو گئی کہ مرنے والے کی جو ایک بہترین مدد ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لئے نماز وحشت پڑھنا نماز وحشت جو بہرال کافی عرصے تر ذہنوں سے دور رہی لیکن اب ہمارے معاشرے میں اس کا رواج ہو گیا اور وہ جو تیسری چیز میں نے بتائی کہ چالیس مومنین کا گواہی دینا مرنے والے کی حق میں مفید ہے حضرت دعوت کی وہ حدیث اشارہ کر دوں عابد کا انتقال ہوا نماز نہیں پڑھی پروردگار نے سرزنش کی تنبیہ کی کہ کیوں نہیں گئے نماز جنازہ میں اور پھر بتایا کہ چالیس لوگوں کی گواہی کی وجہ سے وہ بخشا جا چکا تو اس تیسرے اصول کو علماء نے چوتھے اصول کے ساتھ ملایا چوتھا اصول کیا ہے یعنی چوتھی مدد کیا وہ فورد ہیلپ جو ہم مرنے والے کی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لئے نمازِ وحشت پڑھیں جو معصوم کی حدیث ہے کہ مرنے والا اپنی قبر میں پہلی رات سب سے زیادہ انئیزی ہوتا ہے سب سے زیادہ بے چین ہوتا ہے سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے میں تو اس مرنے والے کا تصور بات میں کرتا ہوں اکثر ایسے لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹریولنگ نہیں کرتے ہیں کم آتے جاتے ہیں وہ اگر کسی فائیو سٹار ہوتل میں بھی لے جا کے رکھا جائے تو پہلی رات کو بے چین ہی محسوس کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو فریقوینٹ ٹریولنگ کرتے ہیں اس لئے ان کو تو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لیکن خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سفر کم کیا کرتے ہیں جب کبھی ان کا گھر چینج ہوتا وہ سفر میں کہیں جاتے ہیں پہلی رات کو نیند نہیں آتی اے سی چل رہا ہے نرم اور آرام دے بستر لگا ہوا ہے کمرے میں ہر فیسیلیٹی موجود ہے آلی شان کمرہ ہے بہترین کارپٹ ہے مگر پہلی رات ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے تو یہ قبر کا سفر کہ جس میں تو ہر آدمی فرس ٹائم ٹریولنگ کرتا ہے قبر کے اندر تو کوئی فریقینٹ ٹریولر ہو ہی نہیں سکتا ہے اب پہلی رات وہاں پہ جا رہے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی رات کے بعد آدمی وہاں کتنا گھبرایا ہوا اور پریشان ہوگا معصوم فرما رہے ہیں کہ اس وقت مرنے والا انتہائی وحشت کے عالم میں ہوتا ہے اگر اس کے زندہ رشتے دار اس رات کو اس کے لئے دو رکھت نماز وحشت بھیجوائیں تو قبر کی پہلی رات اس کے لئے بڑے آرام سے گزرے گی اور جیسا میں نے بار بار کہا کہ جس کے لئے قبر کی پہلی رات اچھی ہو گئی پھر اس کے بعد آگے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر زیادہ تر قبر کی زندگی کا تعلق وہ پہلی رات پہ ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ اس کی پہلی رات قبر میں کیسے گزرتی ہے تو اب نماز وحشت اور پھر اگر چالیس نماز وحشت پہنچائی جا سکیں تو کیا کہنا اس میں دونوں باتیں جمع ہو رہی ہیں چالیس آدمی گواہی بھی دے رہے اس کے حق میں چالیس دعائیں بھی نکل رہی ہیں اس کے حق میں اور نماز وحشت بھی ہو رہی ہے یہاں تک بعض مراجعے نے لکھا ہے کہ اگر چالیس آدمی نہیں ملتے نماز وحشت کے لیے تو دس آدمی مل جائیں سب چارچر نماز وحشت پڑھ لیں اگر دس بھی نہیں ملتے پانچ مل جائیں تو یہ سب پانچ آدمی مل کے نماز وحشت پڑھ لیں چالیس کا فیگر مکمل کر لیں آٹھٹ نماز وحشت پڑھ کر پانچ بھی نہیں ملتے ایک آدمی ملتا ہے مرنے والے کا ہمدرد خیرخواہ اس کا سنسیر دوس یہ ایک آدمی چالیس نماز وحشت پڑھ لیں تاکہ چالیس کا فیگر مکمل ہو جائے البتہ بے قصد غرود نہیں بلکہ ان دو اصولوں کو ملاتے ہوئے اور یہاں پر میرے سامنے شیخ حباس قمی کی وہ روایت آگئی جو شیخ حباس قمی اپنے استاد مرزا حسین نوری کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں مرزا حسین نوری مجلسی ثانی کہلاتے ہیں سیکنڈ مجلسی مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب جنت الماوہ میں اپنے استاد ملہ فتح علی سلطان آبادی کی اس روایت کو کوٹ کیا اب یہ تین شخصیتیں جن میں ہم تک روایت پہنچی شیخ حباس جن کی مفاتح الجنہ ہر آمال کی رات میں آپ کے ہاتھ میں ہوتی وہ اپنے استاد محترم سے اور ان کے استاد اپنے استاد سے نقل کر رہے ہیں ملہ فتح علی سلطان آبادی وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ایک عادت تھی یہ میری حیبٹ تھی کہ جب کبھی مجھے کسی مومن کے انتقال کی اطلاع ملتی تھی میں ایک دو رکعت نماز وحشت اس کے لئے پڑھ لیا کرتا تھا دوستی ہو یا نہ ہو رشتہ داری ہو نہ ہو جان پر جان ہو یا نہ ہو اس لیے کہ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ اس پر ساری دنیاوی رشتہ داریاں قربان اس پر ساری دوستیاں قربان اس پر سارے کانٹیکس قربان ایمان کا رشتہ ہے تو ٹھیک ہے جہاں اطلاع ملی کہ کسی مومن کا انتقال ہوا اور میں نے اس کے لئے دو رکعت نماز وحشت پڑھی ایک دن میں بازار سے جا رہا تھا ایک نوجوان نے میرا راستہ روکا اور کہا کہ کیا آپ ہی ملہ فتح علی سلطانہ بادی ہیں میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ تمہیں کیا کام ہے جواب دیا کہ میں آپ کی تلاش میں تھا مجھے لوگوں نے آپ کا نام بتایا تھا میں ڈھونٹا ہوا آ رہا تھا بازار والوں نے بتایا کہ یہ آپ ہی ہیں پوچھا ملہ فتح علی نے کہ کام کیا ہے یہ تو بتاؤ تو جواب دیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کون سا خاص عمل کیا کرتے ہیں ملہ فتح علی ایک مرتبہ حیران ہوئے میں تو پتا نہیں کتنی دعائیں اور کتنے وظیفیں پڑھتا ہوں اس سوال کا جواب کیا ہوگا کون سا عمل تم پوچھنا چاہتے ہو کہا کہ چند دن پہلے اسی شہر میں میرے بابا کا انتقال ہوا تھا اور اب دیکھیں یہ نوجوان ایسا جو ملہ فتح علی کو نہیں پہ جانتا چھوٹا سا شہر اس کا اتنا بڑا عالم اور یہ نوجوان نہیں جانتا یعنی دوسرے الفاظ میں اس کی فیملی مذہب سے بہت دور ہے تو اس کا والد بھی اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا ایک ایسا عام سا مومن ہوا کرتا تو وہ کہہ رہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہم بڑے پریشان کہ پتا نہیں ہمارے والد پر کیا گزر رہی ہوگی چند ہی دنوں کے بعد میں نے اپنے والد کو خوابے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا حالت ہے آپ کی ہم تو بہت پریشان ہیں اس لیے کہ رزق کے معاملے میں بھی لا پروا اس لیے کہ عبادتوں کے معاملے میں بھی لا پروا البتہ ایسے مومنین تو بہت کم گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ جن کے یہاں واجبات کا خانہ بلکل ہی خالی رہا کرتا بہرحال یہ لا پروا تھا بہت ہی ایزی لیتا تھا کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا کبھی صحیح کبھی غلط تو والد سے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت کہا بیٹا میں تو بڑی پریشانی میں گھر گیا تھا چاروں طرف سے بلاؤں نے مجھ پر حجوم کر دیا تھا عذابِ خدا مجھے اپنی گھیرے میں لینے کے لیے آ رہا تھا اور چاروں طرف سے عذاب آ رہا ہر طرف سے عذاب پڑھ رہا ہے آدمی کی کیا حالت ہوگی دیکھئے عذاب کا آنا تو بات کا مرحلہ عذاب انسان کو ٹچ کرے یہ تو بات کا اسٹیج خالی عذاب آ رہا مگر بیٹا این وقت پر مجھے پتا چلا کہ یہ سارا عذاب ہٹا دیا گیا سارے عذاب کو دور کر دیا گیا میں حیران ہو گیا پڑھشتوں یہ عذاب آ کے کیوں جا رہا کہا اس لیے کہ ملہ فتح علی سلطان عباضی نے تمہاری مدد کر دی ہے میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا بس یہ مجھے قبر میں پتا جلا پھر تو میں بڑے آرام کے ساتھ ہوں اب بیٹا کہہ رہا کہ میں آپ کی تلاش میں نکلا اے ملہ فتح علی کہ آپ نے میری باپ کی کیا ہیلپ کی ہے کیا مدد کی ہے ملہ فتح علی کہتے ہیں کس دن کی بات ہے تمہارے والد کے انتقال کب ہوا پتا چلا کہ مثلا پچھلے جمعے کو کہا کہ ہاں بیٹا پچھلے جمعے کو مجھے کسی نے اطلاع دے دی کہ شہر کے فلا محلے میں ایک مومن کا انتقال ہوا اپنی حیبٹ کے مطابق مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ ایک مومن مرا میں نے تمہارے باپ کے لئے اسی رات کو دو رکت نمازِ وحشت پڑھی تھی اور یہی نمازِ وحشت کام آئی تمہارے باپ کے تو یہ شیخ عباسِ قمی خود تحریر فرماتے ہیں کہ میرے استادِ محترم نے مجھ کو یہ بتایا اور پھر اس حدیث کا ریفرنس دیا جو کئی کتابوں میں ہے کئی کتابوں میں ہے ملہ قاضی میں تبا تبای الاروت الوزقہ رسالہِ عملیہ میں یہ روایت نقل فرما رہے ہیں رسالہِ عملیہ میں انتہائی محتبر روایت آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارے کسی مردے کا انتقال ہو تو اس کے لئے حدیعہ بھیجا کرو البتہ یہ روایت کمپلیٹ ہے نمازِ وحشت کی روایت انکمپلیٹ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے کمپلیٹ روایت یہ ہے کہ جسے ملہ قاضی میں تبا تبای نے الاروت الوزقہ میں نقل کیا الاروت الوزقہ کون سی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک جتنے مراجعے گزریں سب نے اس کتاب کے استناد کو تسلیم کیا جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں اپنا فتوہ شامل کیا ورنہ اس روایت کے اوپر اس روایت پر آغاِ حسینِ بروجردی بھی تصدیق فرما رہے ہیں آغاِ محسینِ الحکیمِ تبا تبای بھی تصدیق فرما رہے ہیں آغاِ ابل قاسمِ خوئی بھی تصدیق فرما رہے ہیں رہبرِ انقلاب بھی تصدیق فرما رہے ہیں کہ پیغمبرِ اسلام فرماتے ہیں کہ جس رات کو تمہارے مردے اپنی قبر میں جائیں تو ان کے لئے حدیعہ بھیجو ان کے لئے چراغ بھیجو اللہ کے رسول مردے کو کیا حدیعہ بھیجا جائے ایک تو کل والی روایت تھی شبِ جمعہ ایک ہے نہیں سپیشلی فس رائے جو پہلی رات ہوتی ہے فس نائٹ پیغمبر نے کہا سنو کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دو رکت نمازِ وحشت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکت میں علم کے بعد آیت القرصی اور دوسری رکت میں علم کے بعد دس مرتبہ انہا انزلنا اور بعد ختمِ نماز مرنے والے کے لئے دعا کہ اللہم اللہم وَبْأَسْصَوَابَهَا الٰ قبرِ فلان یا اردو میں خداوندہ اس کا سواب فلانے کے قبر میں بھیج تو پروردگارِ عالم ستر ہزار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے تشت میں نور کی ٹرے میں مرنے والے کے لئے جنتی لباس لے کے جائیں ستر ہزار پرشتے اس مرنے والے کے لئے نور کی اس ٹرے کے اندر یہ ستر ہزار جنتی خلے لے کے اس طرح جاتے ہیں کہ قیامت تک کے لئے مرنے والے کی قبر کو ایکسپینٹ بھی کر دیا جاتا ہے اس میں جنت کی روشنی بھی لگا دی جاتی ہے اسے جنتی لباس بھی پنہ دیا جاتا ہے روایت کا یہ حصہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انکمپلیٹ روایت ہے اب اس میں پہلے ایک جملہ اور ہے جو میں نے جان مجھ کے چھوڑ دیا حاصل حدیث کیا ہے کہ پیغمبر نے جب یہ پوچھا پیغمبر سے کہ کیا حدیعہ بھیجیں تو پہلا جملہ پیغمبر کا یہ کہ اپنے مرنے والے کے لئے صدقہ کرو جب صدقہ کرو گے تو یہ ملے گا پھر راوی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اگر صدقے کی گنجائش نہ ہو ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام میں ساری فیسلیٹیز مالدار اور پیسے والوں کو ہیں اگر صدقے کی گنجائش نہ ہو پھر پیغمبر نے کہا کہ یہ دو رکعت نماز پڑھ لو چنانچہ ان دو روایتوں کو نقل کرنے کے بعد آغاہ ابو القاسم خوئی تحریر فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے اس روایت میں چونکہ دو باتیں آئیں کہ مرنے والے کو جب دفن کیا جائے تو اس رات ان دونوں باتوں پر عمل کیا جائے نماز وحشت تو پڑھی جائے مگر ساتھ ساتھ مرنے والے کے لئے صدقہ بھی دیا جائے تاکہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں اور ڈبل ہیلپ مل جائے مرنے والے کی تو مرنے والے کے لئے صدقہ دینا یہ پانچویں چیز ہو گئی تیسری چیز چالیس آدمی گواہی دیں چوتھی چیز نماز وحشت پڑھی جائے اور پانچویں چیز یہ کہ صدقہ ضرور دیا جائے بلکہ اسی روایت پر آیت اللہ نجفی مرعشی نے یہ تحریر فرمایا کہ بلکہ صدقہ پہلے دینا ہے نماز وحشت بعد میں پڑھنا ہے کیونکہ پیغمبر کی ترتیب یہی ہے کہ پہلا سوال پیغمبر کہہ رہے ہیں حدیعہ دو اللہ کے رسول کیسے دیں کہا صدقہ دو اگر صدقہ نہ ہو تو نماز وحشت پڑھو تو اس لئے ان دونوں چیزوں پر برابر سے عمل کیا جائے اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرنے والا مرتا لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا غم ہوتا ہے بڑا صدمہ ہوتا ہے کھانا نہیں کھاتے رشتے دار بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کی بیوی دیوار سے سر ٹکرا کے اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے مگر کچھ مرنے والے کا بھی خیال کریں اور مرنے والے کا خیال اگر کر رہے ہیں تو یہی چیزیں ہیں کہ اسی رات کو صدقہ دیں ایک دن کے بعد آپ دیں گے فائدہ ملے گا مگر وہ فائدہ تو نہیں مل سکتا کہ جو فرس نائٹ تقاضہ کر رہی مرنے والے کے لیے نماز وحشت پڑھی جائے مرنے والے کے واجبات اور مرنے والے کے خمس و زکاة کے مسئلے کو تہہ کیا جائے تو مرنے والے کے وارثوں کو بڑا غم ہوتا ہے مرنے والے کو کیسا ہی ہو مرنے والا حتی یہ کہ اولاد کے حق میں ظالم ہی کیوں نہ ہو محرال ایک رشتہ تو ہے ایک محبت تو ہے احساس تو ہوتا کہ ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا غم و علم تو ہر ایک کو ہوتا مگر صرف اپنا خیال نہ کریں بلکہ مرنے والے کا بھی خیال کریں اور مرنے والے کی جتنی مدد جتنی ہیلپ پوسیبل ہے وہ اس پہلی رات سے شروع کر دی جائے تاکہ اس رات سے قیامت تک پھر مرنے والے کے پرابلمز یا بالکل ختم ہو جائیں یا منیمم سے منیمم رہ جائیں